اتنا بڑا ڈراما بننے جا رہا ہے لوگ کہہ رہے تھے ایسی باتیں ہیں لیکن جب آپ یہاں آ گئے وزیراعظم پاکستان سے ملاقات ہو گئی انہوں نے کہا آپ بنائیں اور اس طرف سے طیب اردگان بھی ساتھ ہیں اور دو سو چالیس اکر رغبے کے اوپر یہ سٹی بننے جا رہا ہے یہ خود ہی ذہن کے اندر ایک بہت بڑا ویجن کریئٹ کر رہا ہے لیکن سب سے پہلے بتائیں کہ ایک ڈاکٹر کے حیثیت سے میں نے پہلے بھی آپ سے سوال پوچھا تھا لیکن پوچھا تھا لیکن تفصیل سے کہ ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ کا کیا تعلق ہے آپ صلاح الدین ہے یو بی کیو پر بنائیں اچھی بات ہے ویسے بنا رہے لیکن کانسپٹ کیا تھا آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل بائی بہت شکریہ پہلے بھی آپ نے اپنے ایک خوبصورت پروگرام کا حصہ بنایا اور لاکھوں کا لڑوں لوگوں تک آواز ہماری پہنچائی دیکھئے کانسپٹ وہ ہے جو کلمے کا کانسپٹ ہے کانسپٹ وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا کانسپٹ ہے کانسپٹ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کانسپٹ ہے کانسپٹ وہ ہے جو حدیث کا کانسپٹ ہے دورے جب سے اسلام اسلام وجود میں آیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے بعد خلف راشدین کا ایک سلسلہ رہا اور خلف راشدین کے بعد سے بہت سے لوگ بہت سے فاتحین بہت سے حکمران بہت سے مبلغین مختلف وقتوں میں آتے چلے گئے اور وہ جو بارہ سو آج تک اگر ہم گنے تو تقریب ان بارہ تیرہ سو سال کے عرصے کے اندر اگر ایک نام کوئی لیا جائے ویسے تو بے شمار نام ہیں آپ کے برسغیر کے زمین کے اوپر بھی ہیں عرب کے اندر بھی ہیں اور ترکی کی طرف بھی ہیں سلطنت عثمانیہ بھی ہیں لیکن اگر کوئی ایک ایسا نام لیا جائے کہ جو فاتح بیت المقدس اور جرسلم ہے اور جس نے اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے نام وقف کر دیا ہو وہ شخص ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میں نہیں کہتا گورا کالا چپتا سب کہتے ہیں ساری تحقیق کے بعد یہ کہتے ہیں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا آج کے دور میں جب لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ نام ممکن ہے کیسے کریں گے وہ تو پرانے وقتوں کی باتیں تھی وہ تو یہ تھا وہ تو ایسا نہیں ہے سادشیں اس وقت بھی تھی سادشیں آج بھی ہیں بیک بائٹنگ پہلے بھی تھی بیک بائٹنگ آج بھی ہے جھوٹ پہلے بھی تھا جھوٹ آج بھی ہے اکربہ پروری پہلے بھی تھی وہ آج بھی ہے اسی طرح سے بس شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں ان لوگوں کی چہرے بدل گئے ہیں لیکن حرکات و سکنات situation ویسے ہی ہے بالکل ویسے ہی ہے بالکل ایک پرسنٹ تبدیل نہیں چلیں اب یہ بتائیں کہ پاکستانی پیڈیسر ڈریکٹر جنید علی شاہ صاحب آپ کے ساتھ آپ کے دوست آج ملاقات بھی ان سے ہوئی کون کون سے ٹرکش ٹیمز آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ کلابریشن ہے کیا کیا ہے یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالی کا بڑا احسان کہ انہوں نے ڈاکٹر سید جنید علی شاہ صاحب کو اس مشن میں میرے ساتھ شامل کیا ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ ان کے والد کی جو خدمات ہیں اس پورے ملک کے لئے اور جو سب کو پتا ہے اور وہ آنے آئندہ آنے والی نسلے بھی اس کو نہیں بھلا سکتے تو ہم دونوں ساتھ لے کے ایک دوسرے کو چل رہے ہیں کبھی میں ڈاؤن ہوتا ہوں تو میری عمد بڑھاتے ہیں کبھی وہ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں تو ہم گفتگو کرتے ہیں پھر اس میں ہمارے ساتھ جو ہمارے بہت اچھے دوستوں میں عدنان صدیقی صاحب ہمائیوں سعید صاحب اس کاروان کا حصہ ہیں اور کاروان کا حصہ تھے اور آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ ترکی میں جو ہماری پروڈکشن ٹیم ہے اس کے اندر جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں فاؤنڈر ہیں ایکلی فلمز کے نام سے وہ چلا رہے ہیں ایکلی فلمز نے پائینت عبد الحمید بنایا ایکلی فلمز نے یونس ایمرے ڈراما بنایا ایکلی فلمز نے دا گریٹ سیل جوک بنایا ایکلی فلمز حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی زہیات تیبہ کے اوپر ایک سیریل تیار کیا ہے جو انشاءاللہ اندر چند ہفتوں کے اندر آپ کو ٹیلیویجن پر ڈب نظر آئے گا اچھا یہ ان کی خدمات ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے اچھا یہ جو ڈراما ہے نا بلکہ ڈراما نہ کہیں اس کو آپ ایک مشن کہیں یہ ہر ایک ترکی کے پروڈیوسر ڈائریکٹر ہر قسم کے آدمی جو اس فیلڈ سے منسلک ہے اس کا ایک ڈریم ہے اس کا ایک خواب تھا میں بڑے بڑے ناموں سے ملا سب ناموں سے ملا جو وہاں کے بڑے بڑے لوگ ہیں ڈاکٹر جنید علی شاہ کے ساتھ اور آخری میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جس شخص کے دل میں خوف خدا ہو جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہے ہم ان کے ساتھ کریں گے اور اس میں امریکونک صاحب سرے فیرس تھے اچھا اب میں ڈالر ملین ڈالر کوسٹن ابھی کرنوں یا بعد میں کرنوں بعد میں کیجئے گا بعد میں کروں اچھا اب یہ آڈیشنز جو ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں چون اتنا بڑا یہ مشن ہے اس میں کتنے پاکستانی آرٹسٹوں کی ضرورت ہے تقریباً اس وقت ایک مہتات اندازے کے مطابق ابھی کانکریٹ فگر ہم نہیں دے سکتے میرا خیال ہے کہ سو سے دو سو تو کم از کم ہوں گے سو سے دو سو ضرورت ہوگی کیونکہ پچیس فیصد حصہ اس کاسٹ کا پاکستان سے آنا اچھا جس میں مرد اور خواتین سیونٹی فائی پرسنٹ ترکیش ترکیش اور فیونٹی فائی پرسنٹ پاکستان تکنالوجی ٹرانسفر ہو جائے گی لوگ سیکھ جائیں گے کام کرنا یہی کچھ خان صاحب نے بھی کہا جب خان صاحب کے ساتھ بیٹھے اور جب انہوں نے ایمریکانک صاحب کو دیکھا تو ان کی عمر بتیس برس ہے تو کہلنے کے تو اتنے چھوٹے سے اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہو پتہ ہی چلا کہ چوبیس برس کی عمر میں انہوں نے یونس ایمرے بنایا تھا جو صوفیزم کے اوپر اور قرآن اور حدیث اور اشتہادی معاملات کے اوپر جو پورا ڈراما ہے جو آج بھی پی ٹی وی وغیرہ کے اوپر چلتا ہے تو اس پر کافی احران ہوئے اور بہت خوش ہوئے تو یہ پچیس فیصد کاسٹ انشاءاللہ پاکستانی مجھے فکر یہ ہے کہ جن کنڈیشنز کے اندر جس ماحول میں اس ڈرامے کی شوٹنگ ہوگی وہ شاید ہمارے پاکستانی ایکٹرز اور ایکٹرسز کو کے لیے موضوع نہ ہوگی وہ جو آپ سٹی بنا رہے ہیں دو سو چاہیز نے کڑکا وہاں پہ موسم کا اور آپ کو وہاں رہنا پڑے گا تو ہمارے فنکار رہے نہیں پائے گی نہیں موسم کی سختیاں برداشت کر سکتے ہیں گڑھ سواری کر سکتے ہیں تیر اندازی کر سکتے ہیں نزہ بازی کر سکتے ہیں سکھائیں گے نا یہ تو آپ سب سکھائیں گے لیکن اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی رکنا پڑے گا نہ صرف رکنا پڑے گا بلکہ تکلیفیں سہنی پڑے گی یہ کوئی ساز بہو کا ڈراما نہیں ہے کہ کمرے سے ساز آئی دوسرے کمرے سے بہو ہم اس میں چیمپئن ہیں آپ اس میں ایسے ویسے چیمپئن ہیں بلکہ بھائی صاحب آپ تو ٹک ٹکی بانھ کے دیکھتے ہیں ٹک ٹکی بانھ کے پتہ سب ہے کیا ہونے والا ہے لیکن وہ دیکھیں گے تو وہ یہ وہ نہیں ہے یہاں پر آپ کو محنت کرنی ہے محنت کیوں کرنی ہے اس لیے کرنی ہے کہ دنیا کو دکھانا ہے کہ اسلام کیوں ہے اصل مسئلے کا حل اصل مسئلے کا حل اسلام کیوں ہے مجھے اس کا جواب چاہیے آج کی نسل کو چاہیے آئندہ آنے والی نسلوں کو چاہیے اس کا جواب قرآن نے دیا ہے اور اس قرآن کو اپنی زندگی میں رائج کرنے والا دور حاضر یا ماضی قریب میں اگر کوئی شخصیت گزری ہے تو وہ سلطان صلی اللہ علیہ دین ایوبی ہے اچھا عمران خان صاحب نے آپ سے کیا کہا طیب اردگان صاحب نے کیا کہا اب سنایا کہ اناؤگریشن میں دونوں دونوں سربراہن ہوں گے تب جا کے کیا ہے یہ سین دونوں کے دونوں کا ڈرین پروجیکٹ ہے یہ عمران خان کا تحیل عمران خان صاحب کا بھی اور بہت بہت ہی بے تکلفی کے انداز میں ان سے گفتگو ہوئی عمران خان صاحب کا کانسپٹ اس معاشرے کے لیے اس پوری انڈسٹری کے لیے اس نسل کے لیے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بلکل کلیر اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے میں عمران خان صاحب کی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لیکن اس موضوع کے اوپر خان صاحب کرسٹل کلیر ہیں کہ یہ نسلیں ہم اپنے ہاتھوں سے اسلاموفوبیا سرم اب نسل اپنے ہاتھوں سے تباہ کر چکے ہیں ایک نسل چلی گئی اب آنے والی نسلیں تباہ ہونے سے بچاؤ بات کرتے ہیں آپ ایشیوز کی بات کرتے ہیں عورت کی بات کرتے ہیں حقوق کی تو جو قرآن سکھا کے گیا جو قرآن نے دکھایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمرانوں نے رائچ کیا وہ دکھاؤ تاکہ یہ ڈرامے بننا بند ہو جائیں جس میں کہ یہ فلا مظلوم ہے تو فلا مظلوم ہے تو ہم یہ کر دیں نہیں میرا قرآن کھولو تو دیکھو تو اور اسلاموفوبیا کی بات جہاں تک آپ نے کری اسلاموفوبیا اتنی بڑی یہ کینویس ہے کہ اگر ہم بیٹھے تو گھنٹوں اس پر گزر جائیں اسلاموفوبیا ہمارے بچوں کے اندر بھی ڈال دیا گیا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں وہ اس نبی کی امت سے ہیں جس کے لیے پوری کی پوری کائنات تشکیل دی گئی اور اس نبی کی امت کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تو مسلمان کہنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہو یہ ہے فیف جینریشن وارفیر